وزیراعلا پنجاب نے ملک کے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتا کر دیا تکمیل کے بعد رنگ روڈ سدرن لوگ 3 کا بھی بقائد آگاز ایک ماہ کی ہی اسل 3 پر ٹول ٹیپس ماپ شہری مفت سفر کریں گے اسل 3 لاہور میں ٹرافک مینجمنٹ کے لیے بہت اہم ہے وزیراعلا مریم نواز شریف مزید تفصیلات پیورچک لاہور میاں کبھی رحمت کیس ریپورٹ وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے ملک کے سب سے بڑے ملتان روڈ انٹرچینج کا افتتا کر دیا وزیراعلا مریم نواز نے تکمیل کے بعد رنگ روڈ سدرن لوگ 3 کا بھی بقائد آگاز کیا وزیراعلا مریم نواز نے ایک ماہ کے لیے اسل 3 پر ٹول ٹیکس ماپ کرنے کی ہدایت کی ہے شہری مفت سفر کریں گے وزیراعلا مریم نواز شریف نے اسل 4 پروجیکٹ کے لیے فوری اقدمات کی ہدایت بھی کی وزیراعلا مریم نواز نے اڈا پلاٹ سے ملتان روڈ انٹرچینج تک روڈ کا جائزہ لیا اور لاہور رنگ روڈ کے ملتان روڈ انٹرچینج کا بھی معینہ کیا صوبائی وزیراعلا مریم نواز کو پروجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اسل 3 ملتان روڈ انٹرچینج پنجاب کا سب سے بڑا انٹرچینج ہے جنوب سے آنے والی ٹرافک آٹھ کلومیٹر طویل لاہور رنگ روڈ صدرن لوپ 3 پر چند منٹ میں ائرپورٹ پہنچ سکے گی وزیراعلا مریم نواز شریف نے کہا کہ اسل 3 بننے سے شہر کی اندرونی روڈ پر رش کم ہوگا اسل 3 لاہور میں ٹرافک منجمنٹ کے لیے بہت اہم ہے ٹھوکر اور کنال روڈ پر بھی ٹرافک کا رش کم ہوگا وزیراعلا مریم نواز نے سیکیٹری تعمیرات و معاصلات اور ٹیم کی کارکردگی کو سرا سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب ایمین ایزہ افضل کھوکر رانہ مبشر اقبال ایم پی اے ملک انس معاملے خصوص زشان ملک چیف سیکیٹری زاہد اکتر زمان آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کمیشنر زید بن مصور ڈپٹی کمیشنر رافیہ حیدر اور دیگر حکام بھی موجود تھے مزید برا پنجاب کبینہ نے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانیاں پر امران خان نیازی اور دیگر کے خلاف قانونی کاروائی کی منظوری دے دی ہے